اسلام علیکم جی اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ایسٹس کو کس طرح سے ڈیویلپر کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ہم نے اپنی سپیسیفیکیشن کا لنک کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنے بھی ڈیزائن ٹولز استعمال کرتے ہیں تو سارے ڈیزائن ٹولز میں ایک بڑی گوڈ پریکٹس ہے کہ آپ اپنی لیئرز کو صحیح ناموں کے ساتھ مینشن کریں تو جیسا کہ یہاں پہ ایک آئیکن ہے اور اس کا لیئرز کے اندر نام ہے پرسن ڈیاش ٹونٹی فور پی ایکس ٹھیک ہے تو ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ نوٹ کرنے کے لیے کہ جب بھی آپ ڈیویلپر کے ساتھ اپنے ایسٹس کو شیئر کریں تو اپنی لیئرز کو ایک ایسا نام دیں جس سے اس کو پہچانا جا سکے اور ہمیشہ سمال لیٹرز کا استعمال کریں اور جہاں پہ آپ نے سپیس دینی ہے وہاں پہ انڈر سکور کو یوز کریں ٹھیک ہے تو فور ایکسامپل اس اس گوئنگ ٹو بھی یوزر نیم آئیکن ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نام دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فون نمبر وال آئیکن ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں فون انیبلڈ آئیکن ٹھیک ہے اور ان آئیکنز کو آپ جب بھی پلیس کر رہے ہوں تو یہاں سے یہ چیک کر لیں کہ that this is marked for export تو میں اس کو میں چیک کرتا ہوں mark for export بلکل ایسے ہی میں اس کو بھی mark for export چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں یہاں سے فائل میں جاتا ہوں اور فائل میں جا کے میں export کرتا ہوں اور export میں جا کے میں batch کرتا ہوں تو batch میں وہ سارے کا سارا batch export ہو جائے گا وہ سارے آئیکنز ایکسپورٹ ہوں گے جن کو ہم نے چیک کیا ہوگا کہ mark for export آپ کو ہر individual icon select کر کے save نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے batch پہ click کر رہا ہوں اور batch پہ click کرنے کے بعد ہم desktop پہ اپنا ایک asset folder create کرتے ہیں assets ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک چیز کا خاص خیال رکھے گا کہ format آپ کا png ہی ہونا چاہیے یا آپ یہ developer کے ساتھ consult کر سکتے ہیں svg is the most recommended file format کیونکہ یہ vector میں ہوتا ہے اور اس میں آپ کو best quality ملتی ہے for the icons اور باقی elements جو آپ use کر رہے ہوتے ہیں so now at this moment we are going with the png اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس platform کے لئے اپنے assets کو save کر رہے ہیں if it is going for the android آپ android کو select کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ چھوٹی سی ایک help دے رہے ہیں that selected assets will export at idpi mdpi hdpi xh xxh and xxxh dpi تو developers android developers can understand what these dimensions are for اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤ کہ mobile screens کے different screen sizes ہوتے ہیں اور آپ نے ایک ہی application کو multiple screen sizes کے اوپر جب display کرنا ہوتا ہے تو جتنے بھی assets ہیں وہ اپنے آپ کو adjust کرتے ہیں اپنے آپ resize کرتے ہیں according to the screen size کیونکہ اگر آپ whatsapp use کریں تو whatsapp آپ iphone use کریں android کے ایسے phone پر use کریں جس screen چھوٹی ہے اور ایسا phone use کریں جس screen بڑی ہے تو آپ ایک experience دیکھنے کو ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کرتے ہیں so that is why we will save the assets for all these screens تو میں نے android پہ چک کیا اور یہاں سے کرتے ہیں export اور جا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا results ہیں تو assets میں جاتے ہیں یہاں بے اس نے بہت سارے folders create کر دی ہے تو میں ایک mdpi folder میں جاتا ہوں اور تھیں پچھلی screens کے اندر وہ بھی mark 4 export ہوئی بھی تھی تو اس نے ان کو بھی save کر دی ہے اور یہ جو icons ہم نے save کیے تھے یہ ہمارے پاس یہاں in folders کے اندر placed ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم XXX HDPI میں جاتے ہیں تو یہاں پہ icons کا size تھوڑا سا بڑا ہوگا اور اگر ہم جاتے ہیں جی IDPI کے اندر تو یہاں پہ icons کا size آپ کو چھوٹا نظر آئے گا ٹھیک ہے so this is the benefit کہ جب آپ developers کے ساتھ assets کو export کریں make sure آپ assets کو ہی export کریں جو developers کو required ہیں تو اگر images بھی save ہو رہی ہیں بلکل ایسے ہی ہم اس image کو uncheck کر لیتے اب جب ہم batch میں جا کے assets کو export کریں گے now we will only get these two icons اور اگر آپ buttons کو بھی save کرنا چاہتے ہیں تو button کو بھی یہاں سے mark for export کر دیں and the batch export will save your button for multiple screen sizes so this is the benefit for marking different assets for export and this is how you can share them with the developer see you in the next lesson thank you so much